روح بن قاسم نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن امیہ نے ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ان سے ابو معابد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب وہ اسے بھی ادا کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاة فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی جو صاحب نصاب ہوں گے اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکاة وصول کر البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکاة کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھاون